موسیقی کچھ ایسے ادارے بھی کام کر رہے ہیں جو مسیح کمیونٹی کی بچیوں کے ساتھ جو نانسافی ہو رہی ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں اس طرح بیٹی بچاؤ تحریک اور اس طرح کی اور بھی انجیوز جو کام کر رہی ہیں میں اس سے موجود ہوں فیصلہ باد وارس پورا میں میں ساتھ شوکر جویسہ موجود ہیں جو کہ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور بہت سارا کام کر رہے ہیں مسیح کمیونٹی میں بیٹی بچاؤ تحریک کا بھی حصہ ہیں اس کے بعد مختلف انجیوز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں سیمینارز میں بھی جاتے ہیں اور اپنی قوم کی آواز آگے تک پہچھاتے ہیں ہم اسے پوچھیں گے کہ آج اس وقت جو صورتیں چل رہی ہیں مسیح قوم کے ساتھ وہ کیا ہے تو آپ اس کے پر کیا کام کر رہے ہیں تو آئیے جویس صاحب سے بات کرتے ہیں سارجل صاحب سے پہلے تم آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اپنے نیشنل یمین سامہ کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں نہ کہ میری آواز بلکہ پوری مسیحی کمیونٹی کی آواز آپ دوسرا تک پہنچا رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کون سی انجیو کو چلا رہے ہیں اور کیا ڈیزنیشن آپ کا ویمن شلٹر کے نام پہ ماری انجیو ہے جو کہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کام کرتے ہیں اس کے علاوہ بچہ سٹریٹ چلڈرن جو ہوتے ہیں ان پہ کام کیا جاتا ہے ان کے رائٹس جو ہیں ان کے بارے کرتے ہیں دو تین ماہ پہلے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے میسیسکو جو کہ اس کی ڈریکٹرس ہیں ان کو پہلے سندھ ملی تھی پھر اس کے بعد یہ بار دیا گیا چونکہ ہم بچوں کے حوالے سے باتشید کرتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے نا شیلڈ دے گی اچھا بیٹی بجاؤ تحریک میں بھی آپ کام کر رہے ہیں اور اپنی انجیوز میں بھی کام کر رہے ہیں آپ کس طرح کرسٹنی کمینٹی کی جو بچی ہیں ان کے کیسیس کو ڈیل کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ سسلہ گزشتہ دو تین سال سے کافی زور پکڑ گیا کہ بچی مسیحی بچی ہیں سپیشل ویسے تو مانورٹریز کے بچیاں بھی ہیں اس میں شامل لیکن سپیشلی جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ ہماری مسیحی بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پنجاب کے اندر سپیشلی مسیحی بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بچی ابھی بارہ گیرہ بارہ تیرہ سال کی ہوتی ہے تو کبھی سکول سے کبھی کالر سے اسے پہلے اگواہ کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ نہ کیا جاتا ہے پھر اس کو جبری تبدیلی مذہب کے حوالے سے ایک آڑ لے کر مذہب کی تو اس کو اوپر لبادہ جو اوڑ دیا جاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا یعنی بچیوں کو جو بہت ساری بچیاں جو بعد میں آئیں اپنے گھروں کو واپس آئیں ہیں ہماری کوشنف کے وجہ سے یا دوسری جو اینجیز انہوں نے کام کیا ہے تو ان کے جب انٹریز ہوئے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں گن پوائنٹ پہ یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ملکہ یہ گن پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے موں کھولا یا بات ایسے نہ کی تو آپ کے نہ کہ آپ کو بلکہ آپ کے پورے خاندان کو گولی سے اڑا دی جس طرح بیٹی بجاؤ تحریک چل رہی ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زیادہ جو بچی ہیں وہ تیرہ بارہ تیرہ سال کی تو آپ پہ ایسے سیمینار کروا رہے ہیں علاقوں کے اندر کیونکہ وارث پروے سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے وارث پروے کے اندر بھی کافی سارے سے محلے ہیں جہاں پر آپ ایسے سیمینار کروا سکتے ہیں آگاہی محیم کے طور پر یہ کروا رہے ہیں بلکل جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں چچے مختلف چچوں میں جا کر سٹریٹ جو ہے کارنرز میٹنگ میں جہاں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہمارا پیغام جو ہے نا یہ پہنچتا ہے ہم وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کا ویر کیا جائے کہ اپنی بچیوں کو اس حوالے سے آپ بہت سارے جو نام نہاد ہم رشتے بنا لیتے ہیں یہ چچا ہے یہ ہمارا تایا ہے یہ مامو ہے ٹھیک ہے نا بہت سارے مامو کی آڑ میں جو پہلے ہمارے گھروں میں گستے ہیں اس کے بعد پھر وہ جیسا کہ آزو رازہ اس کی والدہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مچھیاں ٹاپیاں یہ آسکریم ہی میری بچی کو لے ساتھ لے جائے گی ٹھیک ہے یعنی یہ ہم جھوٹے رشتے بنا کر تو پہلے دن سے جو ہم نے اب تک ایکسپرینس کیا ہے کہ جو ہم نام نہاد یہ رشتے بنا لیتے ہیں مامو چچے کے تو ان کی پہلے دن سے چھوٹی بچیوں پہ نظر ہوتی ہے یوں ہی انہیں موقع ملتا ہے وہ سکرڈنائب کر کے تو پہلے ان کے ساتھ زنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا آئے جی پہلے غوا کیا جاتا ہے پھر زنا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا آئے جی اس نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لیا اچھا اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں بچیوں کے ساتھ تو ایڈیوکیشن میں کمی کہاں پر ہے چرچز میں ہے کہ گھروں میں ہے نہیں میرے حال دونوں سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے غہب جو ہیں وہ سنجیدگی سے یہ چندے کی سسٹم کو چھوڑ کر ٹھیک ہے نا ان پہ جتنا وہ دھیان چندے پہ دیتے ہیں اگر نس دیتے ہیں اتنا اگر ہمارے جو مسائل ہیں ٹھیک ہے نا اب ہم ہم نے تفریق کی ہوئی ہے کہ یہ روحانی تعلیم ہے یہ جسمانی ہے حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں اگر آپ روحانیت کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو یہ روحانی تعلیم ہے نا آپ چوری نہ کرو جھوٹ خدا یہ کیا ہے یہ انسانوں کے لئے ہیں یہ آپ روحانی تعلیم کر رہے ہیں جسمانی سب جسمانی جسم کے حوالے سے ہی ہیں اس لئے تفریق کر کے تو صرف یہ ایک روٹی کے سسلے کو ہم نے چلایا ہوگا ہے حالانکہ اگر ہمارے جو جتنے غہب ہیں جتنے پاسبان ہیں اگر وہ سنجید کی سے یہ چھٹے مسائل پہ اویرنس یعنی کہ آپ کہ سکتے ہیں کہ یوت ہماری یتنی بھی ہے جو تیرہ چوہر سال کے بچے ہیں بچیں ہیں ان کے لئے سپیشل سیشن چرچ کے اندر کیا جائے تاکہ ان کو ویرنس دی جائے کہ یہ رشتہ یہ ریلیشن جو ہے آپ نے نہیں بنانا دوسری قوموں کے ساتھ جو کوئی کہے وہاں پر نہیں جانا سارے سب ایسے ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسری اقوام کے ساتھ رشتہ نہ بنائیں لیکن کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے اعتماد اور ایک ہوتا ہے اندہ اعتماد ہمیں اعتماد کرنا چاہیے لیکن اندہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے کہ عزو رضی والا واقع ہے انہوں وہ جو ہے وہ فیملی جو ان کے ساتھ رہتی تھی وہ آپ دونوں چلے جاتے تھے ماں والدہ تو وہ اپنی بچی ان کے گھر چھوڑ جاتے تھے تو وہ مامو کی شکل میں آکے اس نے جو بھی کیا آپ کے سامنے ہے اس لئے بہت سارے یہ ایک کیس سامنے ہے ایسے ہزاروں کیس ہیں اب تو خدا کا شکر ہے میڈیا کی اگر سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں لیکن آپ درہ جو گاؤں ہمارے ادھر جا کر دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ آج سے سسرہ نہیں ہے جب سے پاکستان وجود میں آیا یہ اسی وقت سے سسرہ چل رہا ہے جس طرح بیٹی بجاب تحریک کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ کی انجیو بھی کام کر رہی ہے آپ کی انجیو کس حد تک اس واقعات کو روک کام کر رہی ہے دیکھیں جی یہ ایسا غمبیر مسئلہ ہے کہ یہ تنی ہم کہہ سکتے کہ اس کو روک پائیں ہیں لیکن ایک ایڈوکیس ہم بتاتے ہیں جدر بھی ہمارا بس چلتا ہے وہ پرسنل جب ہاؤس وزر کرتے ہیں اس وقت بھی سیمینارز میں ورکشاب میں جدر چرچ کے حوالے سے بھی کافی ہمارا جو چرچ کے بعد جب یہ سرمن ہو جاتا ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آویر کیا جائے کہ آپ اس طرح اب دیکھیں بہت سارے ایسے جو ہمارے بچیوں کے لباس کے والے سے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ چرچ میں جاتے ہو تو پتا چلنا چاہیے کہ یہ بچی چرچ جا رہی ہے نہ کہ یہ موڈل کے طور پر جا رہی ہے یا ٹک ٹوک بنانے جا رہی ہے ٹک ہمارا لباس جو ہمیں بتاتا ہے کہ آپ چرچ جا رہے ہو ہمارے ہاتھ میں بائبل ہو ٹھیک نہ ہم سنجید گی ہم پتا چلے کہ یہ کپڑے پینے ہوئے یہ واقعہ کسی ایسے فنکشن میں نہیں جا رہے موڈلنگ نہیں جا رہے بلکہ یہ خدا آکے گھر میں جا اس طرح بات کرتے تو موبائل اس پر مختلف ایپ آ رہی ہیں جس پہ بچے بچیاں دونوں مل کر ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جی جی کیا یہ رجحان وہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کا ذہن کھل جاتا ہے تو آپ دوسرے لوگوں سا رشتی بنا سکی اس میں کوئی شک نہیں یہ جی موبائل ہے اس نے بے شک ہماری زندگی میں بہت سار آسانیاں بھی پیدا کی ہیں لیکن رشتے ناتوں کے حوالے سے اور ایسے سسلہ کو انہوں نے بہت پرموٹ کی اس موبائل نے جس کی وجہ سے پہلے پہلے دور میں ظاہر ایک رکے کا سسٹم یا لیٹر کا سسلہ چلتا تھا وہ دیر لگتی تھی جانے تک اب تو ایک سیکنڈ کے اندر اندر آپ کی commitment ہو جاتی ہے یعنی اس نے ایسے جو منفی سوچ رکھنے والے لوگ ان کے لئے یہ بہت آسانیاں اس نے پیدا کر دی فیصلہ آباد اگر بات کرتے تو آپ کے وہاں پر اس علاقے فیصلہ آباد داؤت کلنی میں ایک نیو کارنمنٹ سکول سسٹم چل رہا ہے اس کو سٹوری کو بھی میں نے بریک کیا اس کے حوالے سے کوئی آپ نے شروع کی اس علاقے میں ایک سکول اچھا بنا ہو بنایا گیا بنایا اور لوگوں بچوں جت مہا پر بیماری مبتلا ہو رہے اس کے حوالے سے کچھ سیمینار میں آپ نے بات کی ہے جی یہ پرسو ایک شہریار ہوتل میں سیمینار ہوئا تھا اس میں جذبہ ایک انجیو اس نے ارگنائز کیا تھا ہمیں انوائٹ کیا تھا مہمور صاحب مہمور اور دو تین او تھے تحسین صاحب جو لوکل تھے اس کے ڈائریکٹر بھی ادھر آئے ہوئے تھے تو ڈائریکٹر صاحب بلکہ دلیلیں دے رہے تھے کہ مسجدوں کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے تو ادھر سے کبھی مسئلہ نہیں آیا پھر میں نے اگر بنے ہیں تو وہاں سے کوئی کمپلین نہیں آئی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہیں لیکن جدر مسئلہ ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں بہت ساری اموات ہو چکی ہیں سکول ہے ہر وقت بہو آتی ہے تو آپ اسے ڈیزالف کیوں نے کہا رہے سے کیوں نے ریموک آ رہے تو جو نمائندے آئے تھے انہوں نے کہا کہ چلی ہم اس کو وزر پہتے ہیں اچھا منورٹیز کے ایشیو کیوں کیوں بات کرتے ہیں جی جی تو پاکستان کے اندر منورٹیز کو حقوق صحیح مل رہے ہیں پاکستان کے والے سے جب بات کرتے ہیں تو میں سامتا ہوں یہ ایسی نو زائدہ بچی ہے کہ جب سے پیدا ہوئی یعنی جب سے پاکستان بنایا ہے یہ اس وقت کی اگواہ ہو گئی تھی تو جتنے چند خاندان جو ہیں ٹھیک ہے نا اس کو اس کی عزت کو سمجھ لے لوٹ رہے ہیں جس کا جیسے چاہ رہے ہیں اس پاکستان کو وہ بچی کی طرح استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ ایسی بدقسمت بچی ہے کہ جس کی آج تاک کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹھوائی جا سکی یعنی کہ آپ اسیمبلیز کے اندر جو باتشیت ہو رہی ہے جو معاملات ہو رہے ہیں آپ وہ اسی کو ایک بچی کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ ایک بچی کا زیادتی ہوگی اس کی ایف آئی آر نہیں اس کو انصاف نہیں ملا بھی تک بلکل ایسے ہی ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو پاکستان کے بہنی ہیں وہ بہن بھائیوں کے والے سے اگر بات ہم کرتے ہیں تو ان کی بھی طبعی موت ہے دونوں بہن بھائیوں کی اس پہ شک ہے کہ ان کی آیا طبعی موت تھی اس لیے جو بہنیوں کے ساتھ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اس میں منورٹی اس کے والے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں نہیں منورٹی کے حقوق کی اگر بات کرتے تو آئین 73 کے آئین سے پہلے جب پاکستان بنا اس وقت تو اسیمبلی میں یہی آواز تھی کہ منورٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں چیپارسی ہیں کرسچن ہیں ہندو ہیں ان سب کو آلہ عدو کے سیٹے بھی ملیں گی اور اب کیوں نہیں ہے جی بلکل ایسی ہے جی ان 73 کے آئین سے پہلے یہ سب یہاں تاکہ جو پہلی قانون سا اسمبلی تھے اس میں آج اسپیکر جو ہمارے اسپی بہادر سنگا تھے یعنی اگر یہ کرسچن اس میں شامل نہ ہوتے ان کا ووٹ نہ ہوتا جیسے سیڑھیوں پر اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اسپی بہادر سنگا نے کہا تھا جب اس کو کہا گیا کہ جو مانگے پاکستان اس کو ملے گا قبرستان تو اس نے سینہ تاہن کے کہا تھا کہ سینے پر گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے تو اس لیے میرے خیال سے یہ پاکستان میں اگر اقلیتیں خاص کر مسیحی لوگ شامل نہ ہوتے تو شاید آج جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب کا پورا حصہ جو ہے نا یہ پاکستان کے ساتھ نہ ہوتا اس لیے شروع شروع میں تعلیم کے حوالے سے ہماری منورٹی مسیحوں کے حوالے سے مسیحوں نے تعلیم دی یہاں تاک کہ جب ہم اپنا تاریخ کی کتابوں میں مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں تو جب شائر مشرق جو ہے ہمارے علامہ اکبالوں کی بات آتی تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم مشنری سکول سے حاصل کی اسی طرح تعلیم کے شعبے میں ہیلتھ کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ہماری جو مسیحوں کی ہیں وہ خدمات ہم ان کو جھٹرا نہیں سکتے لیکن ہماری جو تاریخ ہے پاکستان کی تاریخ جو آپ آج تک بچے پڑھ رہے ہیں اس میں مسیحوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے پاکستان کے بنانے سے لے کر اب تک مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک آرمی میں ظاہر اقلیتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں تو جب کوئی بھی آج تک مجھے بتائیں کہ آپ بھی ظاہر آپ نے بھی ایڈکیشن حاصل کی ہے کسی کتاب میں آج تک آپ نے پڑھا ہو کہ پاکستان بنانے میں کسی مسیح کا بھی حصہ ہے یا شہیدوں میں کسی کا نام آیا ہو گا کتابوں میں نہیں ہے لیکن ہے حقیقت تو ہے لیکن ظاہر ہائلائٹ نہیں جب کسی بچے نے پڑھنا ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں لگنا کہ پاکستان کو بنانے میں کسی مسیحی کا بھی حصہ ہے تو ظاہر جو ایک نفرت کی خضا ہے یہ نفرت کیسے ختم ہوگی کہ جب سے بچے کو پہلے دن سے ہی پہلی جماعت سے ہی اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ یہ جو ہماری اقلیتیں ہمارے پاکستان میں رہ رہی ہیں ان کا بھی پاکستانوں کی بنانے میں حصہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے کسی بھی آفیلڈ میں لے لیں کس فیلڈ میں جو مسیحوں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا یہاں تک کہ شہادتوں کے حوالے سے جب دماغے ہوتے ہیں آیا چرچوں میں ہمارے دماغے نہیں ہوئے بہت سارے ہمارے لوگ شہید نہیں ہوئے اب چند دن پہلے کمر مسیح جو ہے ہمارا ایک آرمی وہ تھا وہ شہید ہوئے اس لیے کہیں بھی پہلے دن سے لے کر پاکستان کا جب بنا ہے اور ہمیں کبھی کبھی میں خود سوچتا ہوں کہ ہم کو مہاجدی نہیں ہے ہم یہاں کے رہنے والے لوگ تھے ٹھیک ہے جب پاکستان بنا ہے تو ہم ادھر کے رہنے والے لوگ تھے ہم نے جب ادھر سے دوسرے ہمارے باہت آئے تھے جو انہوں نے ان کو ویلکم کہا ہے جب یہ آئے ہیں اپنے گھروں میں رہنے کے لیے جگہ شرشنوں میں دیں اپنے کاروبار میں ان کو شامل کیا ہے لیکن آج جو حال ہے آپ کا پتہ ہی ہے کہ کرسچنوں کے حوالے سے ہماری بچیوں تک گیارہ گیارہ سال اس سے چھٹ چھٹی بچیوں کو پہلے غوا کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے آپ کے سامنے سکولوں سے کالجوں سے گھروں سے گن پوائنٹ پر لے جائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا بعد میں نام لگا دیا جاتا ہے جی انہوں نے مذہب تطیل کرتے ہیں اچھا اگر آپ بات کرتے ہیں میں نے اپنی آفدی رکورڈ سے بات کی تو آپ نے کہا تھا کہ پہلے عوامی جمہوری پاکستان تھا اس میں کیا ڈیفرنس آ رہا ہے ملکہ اگر آپ پرانی تاریخ جو ہے نا پاکستان کی وہ نکال کے اور آپ دیکھیں آپ جب دیکھیں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسمبلی جب پہلے تھی اس پہ عوامی جمہوریہ پاکستان لکھا تھا ابھی اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھا ہے یعنی منورٹیز کے جو حقوق ہیں رائٹس ہیں وہ اس وقت سے سمجھو سلب ہونے شروع ہو گئے تھے جب سے یہ لوگوں یعنی یہ نام چینج کیا گیا تھا یہ سو تہہتر کے بعد آئینہ آپ دیکھ لیں اس میں مسیحوں کے والے سے دن با دن جو بہت سارے نا کے مطلب کے ہمارے حقوق سلب کیا گیا ہے بلکہ بہت سارے گھروں کو جلایا گیا ہے آپ جیسے شامتی نگر کا واقعہ ہے گوجرے کا واقعہ ہے بہت سارے ایسے یونہ آباد کے والے سے دیکھ لیں بہت سارے ایسے مطلب کے مسیحوں کے ساتھ نان صافی ہوئی ہیں کہ املاک تو املاک جانے تک بھی ہمیں شہید کیا گیا ہے اس معاملے میں یعنی مجھے یہ بتائیں کہ جس ملکی قانون سازہ اسمبلی میں پانچ دفعہ قلیتوں کے جو حقوق کا رائٹس کا بل پانچ دفعہ مسترد ہو جائے آپ اس پہ کیا تو وہ ذہن رکھ سکتے ہیں یا کیا تو وہ کو کر سکتے ہیں کہ کسی منورٹی کو کوئی حقوق مل سکتا ہے اچھا میں نے سنا کہ آپ ایف ایم پہ اید اینکر بھی کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ شائر بھی ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سوشل ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کام کر رہے ہیں تو کبھی ایف ایم پہ کبھی آپ نے کسی منورٹی ایشو کے اوپر کوئی بات کی ہے نہیں وہ چونکہ پولیسی نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ پہ بات نہیں آپ کر سکتے بے شک جتنی مرضی زیادتی عوام کے ساتھ کر رہی ہو لیکن آپ اچھا میں بڑی خوشی ہوگی کہ جانے سے پہلے آپ ہمیں اپنی جو ایک خوبصورت شائری جو ہے پنجابی میں وہ ہمیں دوسرے ہیں میں ایکچلی شائر تو نہیں ہوں بس خدا میں اپنے کو شائر نہیں کہتا بس یہ ہے کہ خدا نے ایک تھوڑا دیا کہ لکھنے کا لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا تو اس کے حوالے سے ایک جو خیال ہوتا ہے جو موجودہ حالات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بس کبھی کبھی حضرت جانے سے پہلے شائری اس فرانے سے پہلے ہماری مسیح قوم کو پرگرام دینا چاہ رہے ہیں جی میں بس یہی کہوں گا کہ پنجابی دا ایک میرا خیال ہے کہ مگر مچھان دے نال لڑنا سکھو مگر مچھان دے نال لڑنا سکھو سپان دینا چاہنا سکھو اس لئے یہ جو حالات ہیں موجودہ قسم کے ان کے ساتھ ہمیں بالکل اپنی آنکھیں بالکل خدا ہوتے ہیں یہ سمسی نے جیسے کہا تھا کہ سامپوں کی طرح اور کبوتر کی مانت بولے اس لئے ہمیں بالکل اپنی آنکھیں بالکل کھول کے رکھنی چاہیے جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ نہ اعتماد بیشہ کم کریں لیکن اندھا اعتماد جو ہے کسی پہ اس کو نہ کریں کیونکہ اگر ہم کسی پہ اندھا اعتماد کریں گے تو وہی سسلے پھر سے دوبارہ ساملے ابھی تو خیال رکے تو نہیں ہیں لیکن وہ اس میں زیادتی ہوگی اس میں ہم جو کیسے زیادہ آئیں گے جب ہم اندھا اعتماد کریں گے ٹھیک ہے نا رشتے میں نہیں کہتا ادھر رہتے ہوئے ظاہر ہے یہ ضرورت ہے ہماری دوسروں کے ساتھ میل ملاب یا بہن بائیوں کا رشتہ ہونا چاہیے لیکن یہ اپنی آنکھیں دو نہیں بلکہ چار بنا کر اگر ہم دیان رکھیں گے یا خیال رکھیں گے تو پھر ہی ہم اس ملک میں رہ سکتے ہیں بہت شکریہ 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 جویز صاحب آپ کا دہنے سے پہلے ہم آپس کے ضرور شاعری سنیں گے ناظرین جس طرح شکریہ جویز صاحب سوشل ایکٹویٹی وی کر رہے ہیں اور بیٹی بچاو تحریق کا حصہ بھی ہیں اور ایک دو انجیز میں جس میں کام کر رہے ہیں اور مسیح کمیونٹی کی بچیوں کے لیے بہت سارے ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں تاکہ اوینس کے طور پر اگاہی مہین بھی چلا رہے ہیں تاکہ گلی گلی راکوں میں جا کر اپنے جو یوت ہے ان کو سمجھا سکیں کہہ سکیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں اگر یہی رویہ یہی معاملات اگر ہمارے پاسس سہیبان بھی اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہماری مسیح قوم کے ینگ جو بچے ہیں ان کو سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی پھر ملے گے نئی ٹاپکر کے ساتھ مجھے اور کیمرمن تارک پر کے اجازے دیجئے خدا پیس